نمشکار کسان ساتھیوں کے ایسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت ہی بڑیا ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی بیڈیو ہمارے سبھی کسان بھائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مہتبون ہونے بالی ہے کیونکہ آج کی بیڈیو میں ہم ہمارے سبھی کسان بھائیوں کی ایک بہت ہی بڑی سمسیا کا حل لے کر آئے ہیں بہت سمسیا ہے سبھی پسلوں میں کھرپتوار نیندرن کی کسان بھائیوں کو زیادہ پریسانی اپنی بھسلوں میں کھرپت بار کے نینترن کے قارن ہوتی ہے آج کل کسان ساتھیوں کو نہ جانے کتنی بار کھرپت بار ناسک دوائیوں کا اسپریہ کرنا پڑتا ہے تب بھی صحیح طریقے سے کھرپت بار بھسلوں سے نینترن نہیں ہوتے ہیں آج کی بیڈیو میں ہم جو دوائی آپ کو بتائیں گے بھے آپ کے سبی بھسلوں کے لیے ہے اور اس سے چالیس سے پچاس دن تک آپ کے بھسل میں کھرپت بار انکورت ہی نہیں ہوں گے کیونکہ جو دوائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھے پری امرجنٹ ہیرپی سائیڈ ہے یعنی پسلوں کے انکورت ہونے سے پہلے اس کا اسپریہ کیا جاتا ہے جس سے کھرپت بار اگنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی بھے پسل میں انکورت ہی نہیں ہو پاتا ہے کسان ساتھیوں پوری جانکاری ویڈیو میں اچھی طریقے سے جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسپرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اسی پرکار کی آپ کی صحیح پچلوں کی صحیح اور سمیہ پر جانکاری سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسپرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ ہمارے سب ہی کسان دوستوں ساتھ اس ویڈیو کو سیر بھی کریے گا ہم جس دوا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسان ساتھیوں اس کا نام ہے پینڈا میتلین پینڈی میتلین کے ساتھیوں بہت ہی اچھا ٹیکنیکل بنایا ہے یہ ٹیکنیکل خرپتوار کو اگنے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے انکورت ہوتے ہی اس کا خاتمہ کر دیتا ہے یہ پرکارتی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ سرکچت ہے اس سے پرکارتی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے یہ سب سے بیشٹ پری ایمرجنٹ ایروی سائیڈ ہے لیکن اس کا صحیح پریو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے جو کی اس پوری ویڈیو میں ہم اچھی طریقے سے ڈسکس کریں گے یہ سکری ایوم چونڑی پتی والے خرپتواروں کو نیانترنت کرے گا مارکٹ میں ہے دو پرکار کا آتا ہے پہلا تیس پرسنٹ اور دوسرا اٹھتیس پرسنٹ سات پرسنٹ تیس پرسنٹ والے کی ڈوج آپ کو زیادہ لگے گی اور اٹھتیس پرسنٹ والے کی ڈوج کم لگے گی بیسے تو ہے دونوں ہی بیشٹ ہیں آپ دونوں کا پریو کر کے خرپتواروں کا سبایا کر سکتے ہیں لیکن جو اٹھتیس پونٹ سات پرسنٹ والا ہے یہ کیپسول ٹیکنیکل میں آتا ہے اس لیے ہے ہم گوئی زیادہ بیشٹ لگتا ہے اس کے پریو کرنے کی صحیح سمیہ کی بات کریں تو جیسے ہی آپ نے فصل کی بوائی کی اس کے ترند بعد اس کا اسپری آپ کر دیں گے تو اس کا سو پرسنٹ ریلٹ ملے گا یعنی کی بوائی کے آپ چوبی سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اس کا اسپری اپنی فصل میں کر دیں اور کسان ساتھیوں اگر آپ خریف سیجن میں اس کی بوائی کر رہے ہیں تو اگر اس کے اسپری کرنے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد میں بارس ہو جاتی ہے تو اس کا ریلٹ اور اچھا ملے گا اور اگر آپ کی فصل پانی پلانے والی ہے یعنی کی ایسی کوئی فصل لگائی آپ نے جو اس کا آپ بوائی کے بعد میں پانی پلاتے ہیں تو اس کی بوائی کرنے کے بعد میں اس کا اسپری کر دیں اور اسپرے کرنے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد میں آپ اپنی فصل کو پانی پلا دیں اس سے اس کا پورا سو پرسلنٹ پریجیلٹ آپ کو ملے گا اگر ہم فصلوں کی بات کریں کہ آپ اس کو کون کون سے ہی فصلوں میں پریوک کر سکتے ہیں تو لگ بگ باسٹھ پرکار کی یعنی سبی پرکار کی فصلوں میں آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ اس کو دکاندار سے لینے جائیں تو ایک بار جس فصل میں آپ اس کا پریوک کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں دکاندار سے صلاح جرور لے لیں بہر آپ کو اپنی فصل کے انسار طریقہ ایوم دوج بتا دے گا اس سے آپ کو استعمال کرنے میں صحیح سویدہ ملے گی کچھ فصلوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو آپ سو بین مکہ موم پھلی کپاش چنہ سرسوں مرچ لوسن آدھی فصلوں میں اس کا پریوک کر سکتے ہیں اس کی ماترہ یعنی دوج کی بات کریں تو پرتی ایک اکڑ میں آپ اس کو جو تیس پرسنٹ والی ہے اس کو آپ سامان پرسلوں میں ایک سے سوہ لیٹر سامان پھسلوں میں ڈال سکتے ہیں اور دانوہ گیوں کی پھسل میں آپ ایک سے دو لیٹر ڈال سکتے ہیں اور کپا سادھی پھسلوں میں آپ ڈیڑھ لیٹر تک اس کا پریوک کر سکتے ہیں اور جو 38.7% والی دبا ہے اس کو آپ سوی پھسلوں میں 700 ایمیل پٹی اکڑ کے حساب سے اس کا ڈوج رکھ سکتے ہو اور سرسوں میں اس کا ڈوج تھوڑا کم رکھیں آپ کے ساتھ ساتھیوں جانتے ہیں کہ ریجلٹ نہ آنے کے کیا قارن ہے یعنی کہ اس کا صحیح ریجلٹ کیوں نہیں آتا ہے ہمارے کئی کسان بھائی اس کا ڈوج کرتے ہیں تو بہے بولتے ہیں اس کا صحیح ریجلٹ نہیں ملتا ہے تو اس کے دو قارن ہوتے ہیں پہلا تو پریوک کرنے کا صحیح طریقہ جو ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے اور دوسرا صحیح کمپنی کا نہ خریدنا صحیح اور بیسٹ کمپنیوں کی بات کریں تو کسان ساتھیوں آپ بی ایس ایپ اسٹوم ایکسٹرا کا لے سکتے ہیں اپکو کمپنی کا لے سکتے ہیں یو پی ایل اتام گرڈا گودریج کرسٹل دینوکا آدھی کمپنیوں کا لے سکتے ہیں بہتی بڑی کمپنیاں ہیں ان کا ہم نے یوز کر کے بھی دیکھا ہے بہتی اچھا ریجلٹ ملتا ہے تو کسان ساتھیوں ہیتھی پینڈا میتلین خربت بار نہ سک کے بارے میں جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسپرائب کر کے ضرور رکھئے گا باقی اگر آپ کو اور کوئی جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکیں ہم آپ کو ترند جواب دینے کی کوشش کریں گے چلی پھر ملتے ہیں ایسی پرکار کی ایک اور نئی جانکاری ساتھ اگلی ویڈیو میں نمشکار دنے بعد